ہائی گائز ویلکم بیک مائی چینل مہا خان ولوگ اور ویلکم بیک مائی انادر ولوگ السلام علیکم ایوریون ای ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے سیف ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ ٹائم ہو رہا ہے ٹین او کلوک مارننگ اور بہت خوبصورت صبح ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیونکہ ہلکی سی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے شکر کراچی میں بھی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے ورنہ تو بس یہ ویدر اتنا زیادہ آج کل کوئٹا کی وجہ سے سرت ہوائیں چل رہی ہیں اور بادل بادل ہوتے ہیں تو کراچی کا موسم بہت زیادہ ڈیفرنڈ ہو رہا ہے اور کراچی والوں کو بلکل بھی عادت نہیں ہے اتنا ڈیفرنڈ دیکھنے کی ہم لوگوں کو تو زیادہ تر بس دھوپ نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ میرا ناشتہ تھا جو میں ناشتہ کر رہی تھی سمپل چائے اور کوکیز میرا ناشتہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اب میں ناشتہ کر چکی ہوں اور یہ میری سٹر یہاں پہ مشلی پہ مسالہ لگا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں ورنہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا مسالہ لگایا ہے اور کیا کیا ہے ویسے مشلی کا پروپر ولوگ بنا ہوا ہے مشلی کا مسالے کا مشلی فرائی کا تو آپ لوگ جا کے وہ بھی وچ کر سکتے ہیں میرے چینل پہ تو ابھی میں مسالے کا آپ کو نہیں بتا رہی مطلب ہر دفعہ تو نہیں انسان بتا سکتا نا اور یہ بہت مزے کا مسالہ ہوتا ہے تو یہ میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس موسم میں مچھلی کو تو بس انکار کیا ہی نہیں جا سکتا نا مچھلی کھانے کا کس کس کا موٹ ہو رہا ہے میرا تو بہت زیادہ موٹ ہو رہا ہے لیکن گیس کی وجہ سے ایسی ایسی چیزوں سے اب ہم لوگ رہ رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے مطلب یہ کھانے جو سب پسند کرتے ہیں کھانا اب یہ کھانے نہیں کھائے جارے زیادہ تر کھانا باہر سے آ رہا ہے اور باہر کیا رہ جاتا ہے سوائے بریانی اور باروی کیوں کے فاس فوڈ مانگوالو یا پھر پیزا آرڈر کر دو مجبوری یہ کیا کیا جا سکتا ہے گیس نے تو آنا نہیں ہے اور ڈینر ٹائم پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی ہے سارا دن تو کچھ نہ کچھ آ جائے لیکن ڈینر ٹائم پہ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اور اگر آ بھی رہی ہوتی ہے تو اتنی کم آ رہی ہوتی ہے کہ ایک انڈا تک تو اس پہ بن نہیں سکتا تو کھانا کیسے بنے گا اور میں اور میری فیملی ہمیشہ فریش کھانا کھانا پسند کرتے ہیں اور کھانا اسی وقت بناوا ہو تب ہی اچھا لگتا ہے اور بنا کے فریزر کر دینا اور پھر اسے آون کر کے کھانا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہم لوگ فریش کھانا کھانا پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ نہیں برداشت کر سکتے مطلب یہ ظلم ہوگا ہم پہ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ باہر سے کھانا مگوائیں اور مزے لے کے کھائیں تو بس میں نے بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ آتے ہوئے آپ یہ کھانا لے کر آ جائیے گا تو وہ یہ کھانا لے کر آئے تھے اور آج کھانے میں ہے بروزڈ ٹکا چومنگ ایز یوجول ہمیشہ کی تھا نا چومنگ کو تو سکپ کیا ہی نہیں جا سکتا اور پراتے تو یہ سب چیزیں آ گئیں تھیں اور ہم لوگ اب ڈینر کرنے لگے تھے اپنا میں بھائی اور سسٹرز تو بس اب ہم انجوائے کرنے لگے ہیں اپنا یہ ڈینر ٹائم ہو رہا ہے رات کے نو بج رہے ہیں اور اب ہم اپنا ڈینر کرنے لگے ہیں اور بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اس ٹیم میں نے آج لنچ میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس لئے میں نے ولوگ میں وہ شیئر نہیں کیا کیونکہ میں نے کچھ بھی لنچ میں نہیں لیا تھا آج میں گھر کے کام میں اتنا بیزی رہی آج میں اپنی کبرٹ کو سعی کر رہی تھی اور پراپر طریقے سے میں نے اپنے پورے ڈریس ارگنائز کر کے رکھی اپنی چیزیں اپنے ڈریس اپنے شوز اپنے بیگ تو آج میں یہ ساری چیزوں میں وہ بہت بیزی رہی ولوگ میں نے اس لئے نہیں بنایا کہ یہ بے ترتیب چیزیں مجھے نہیں لگتی اچھی پتہ نہیں لوگ کیسے ولوگ بنا دیتے ہیں بکھرے وے سامان کی مجھے نہیں اچھا لگتا مجھے اچھی طریقے سے سیٹوئی وی چیزیں اچھی لگتی ہیں پھر انسان ولوگ بنا لے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو سب بکھرا کے ولوگ بنا دیتے ہیں اور سب چیزیں دکھانا پسند کرتے ہیں مجھ سے اس طرح کی ولوگنگ نہیں ہوتی کچھ تو مینرز ہونے چاہیے نا یار لائف میں اتنا بیسک شیئر کرنا بہت عجیب لگتا ہے کہ آپ اپنی بکھریوی چیزیں دکھا رہے ہیں اور پھر انہیں سمیٹ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں پھر بھی ولوگنگ آپ کی جاری ہے تو مجھے نہیں اچھا لگتا ہے اور میرے سمپل سے ولوگ ہوتے ہیں سیٹ ولوگ ہوتے ہیں ساف سترے ولوگ ہوتے ہیں آپ کو میرے ولوگوں میں یہ چیز ضرور نظر آئے گی کہ میں اتنا بیسک چیزیں ان وال نہیں کرتی اتنی گندگی دکھانا اتنا عجیب سا دکھانا اس طریقے سے پیزنٹ ہونا مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا ایزا ہیومن بین ہمیں ان چیزوں کا احتیاط رکھنی چاہیے کہ وہ سب چیزیں انگلے انسان کو کس طریقے سے اپسٹ کر سکتی ہیں اور بری بھی لگ سکتی ہیں ظاہر سی بات ہے اگر آج کل جو پاکستان میں ولوگنگ ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہو رہی ہے اگر آپ باہر کے ولوگ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنا میس نہیں دکھاتے ہیں وہ آپ کو صاف کرتاوا دکھا دیں گے یا کچھ سیٹ کرتاوا دکھا دیں گے لیکن اتنا میس نہیں دکھاتے جتنا ہمارے پاکستانی ولوگر میس دکھا کے پھر ان چیزوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل بھی نہیں کرتا ہے اس طرح کے ولوگ دیکھنے کا ایسا ولوگر میں اپنے ولوگ میس چیز کی احتیاط رکھتی ہوں جو چیز پیزن ٹیبل ہے وہ میں آپ کو دکھانا پسند کرتی ہوں جیسے فوڈ ہو جائے جیسے میرے ڈرسز ہوتے ہیں جیسے میرا روم ہوتا ہے ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں دکھاؤں اگر میں باہر جاؤں تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھی چیز ہے میں دکھا سکتی ہوں تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ورنہ بس کیمرہ آن کر کے اپنے کام کرتے جاؤ گندہ گھر دکھاتے جاؤ گندی وارڈروب دکھاتے جاؤ اور بکھریوی چیزیں دکھاتے جاؤ یہ تو بہت آسان ہے یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور بہت آسانی سے کر سکتا ہے مجھے یہ میسی اس طرح کے ولوگ بلکل نہیں پسند اس طرح کے ولوگر بھی نہیں پسند جو اس طرح کی گندگی دکھائیں مجھے نہیں اچھا لگتا میرے ولوگ میں آپ کو یہ سب چیزیں بلکل نہیں ملیں گی کیونکہ میری اپنی طبیعت ایسی نہیں ہے میں بہت آگنائس طریقے سے رہتی ہوں بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف جیتی ہوں اور جیسا کہ آپ میرا یہ فوڈ دیکھ رہے ہیں کہ کھا بھی رہے ہیں تو بہت آگنائس طریقے سے آرام سے ریلیکس ہو کے کام ہو کے گھر میں تو یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ولوگنگ دو تو وہ ولوگنگ ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے سن سمجھ کے چیزیں دکھانی چاہیے تو میرے ولوگ میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی میں یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ کو ساتھ ڈسکس کر سکتی ہوں کہ آج میں نے یہ کام کیا تھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جب میری وارڈرپ اگنائس ہوتی ہے تو وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر ہی کرتی ہوں تو میرے ولوگ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کس طریقے سے اگنائس کر کے اپنی ہر چیز رکھتی ہوں باتیں کرتے کرتے تو میں اپنا کھانا آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرسکی یہ میں کھا رہی ہوں بروز کا پیس اور یہ بہت زیادہ مزیدار اور اس کے ساتھ یہ وائٹ والا سائلٹ بھی تھا جو مائنس میں ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور تکہ بہت یمی ہے سپائسی ہے اس کے ساتھ فریش سائلٹ ہے اور بہت مزے کا ہے یہ اور میں نے اس کا بائٹ بھی لیا ہے بہت مزے کا بہت ڈیفرنٹ اور یہ ہے گرین چٹنی اس کے اندر میں نے رائتہ ایڈ کر دیا تھا رائتہ سیپریٹ تھا اور گرین چٹنی سیپریٹ تھی تو میں نے ان دونوں کو کمبائنڈ کر کے ایک مزیدار سی یونیک سا رائتہ بنا دیا تھا تو یہ بہت ڈیفرنٹ لگ رہا تھا اور پراتے کے ساتھ تو بہت لذیذ لگتا ہے جب آپ تکے کے ساتھ اسے لے کے کھائیں تو بہت مزے کا اور چومنگ تو ہے ہی مزے کی چاہ ہر جگہ کی چومنگ مزے کی نہیں ہوتی یہ جہاں سے میرے بھائی لے کر آئے تھے یہ ایک ایسی خاص جگہ ہے کہ یہاں کی چومنگ بہت مشہور ہے کراچی میں اور یہ چکن چومنگ ہوتی ہے اس میں ویجیٹیبل بھی ایٹ ہوتی ہے پر یہ سپائسی چکن چومنگ ہوتی ہے کھانا میں کھا چکی ہوں الحمدللہ اور یہ اب میں آپ دکھا رہی ہوں ہیر کلپ یہ میں امتیاز کی تھی تو میں وہاں سے لے کر آئی تھی اپنی نیز کے لیے کچھ اپنی لیے لے کر آئی تھی ہیر بینٹ ہے جس کے اندر اور کلپ تھے دو ہیر کلپ تھے اور بہت خوبصورت بہت ڈیفرینڈ اور یہ بچوں کی ویجیٹی آپ یہ بچوں کے کلپ دیکھیں او مائی گاڈ اس پہ فروٹ بنا ہوا ہے اندر بہت پیارے چھوٹے چھوٹے سے فروٹ کے چنگس دلے میں ہیں سٹارز دلے میں ہیں بہت ڈیفرینڈ ریٹی آئی وی ہے امتیاز میں ہر کلپ کی آپ لوگ بھی جا کے گائز لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پورا بھالو بنا ہوا تھا بھالو کا چہرہ اور بہت خوبصورت ہے اس کا مٹیریل اتنا صوف اور فنکی سا تھا بہت سٹائلش تھا اور بہت اچھا لگا اور ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ہیر بینڈز تھے فارمل بھی تھے کیجول بھی تھے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ہم فارمل یہ پونیز کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بھی میں نے لیا یہ میں نے اپنے لیے اور یہ بلو والا سسٹر کے لیے تو اس طرح کی چیزیں بھی اور یہ بہت خوبصورت مجھے لگا تھا اپنی نیز کے لیے تو یہ میں نے اس کے لیے لیا تھا اور بہت ملائم بہت بچوں کے لیے اتنی صوفت صوفت چیزیں آئیویں ہیں اور بہت خوبصورت چیزیں ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر کس طریقے سے سٹار لگے ہوئے ہیں کلور فل سے اور بہت حسین لگ رہا تھا یہ اور یہ کلپ میں اپنے لیے لے کر آئی تھی بہت خوبصورت تھے اور یہ بھی ہیر اسیسر ایزی ہیں اور فارمل ویر پہ آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں بہت یونیک اور ڈیفرنٹ لگے گا اور یہ دیکھیں یہ بھی میں اپنی نیز کے لیے لے کر آئی تھی چھوٹے چھوٹے سے کلپ تھے یہ اور بہت خوبصورت اس میں پیارے پیارے سے ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے اور بہت یونیک اور بہت ڈیفرنٹ اس کو بنا رہے تھے اور بچوں پر اسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ ہیر بینڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا ڈیفرنٹ ہے یہ اس میں کیجول ہے یہ آپ اسے چاہیں تو فارمل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کیجول ہے بہت خوبصورت آپ اس سے اپنی پونی بنا سکتے ہیں اور بہت پیارا فلاور لگ رہا تھا یہ تو گائیس میں نے آپ کے ساتھ یہ اپنے ہیر بینڈ بھی شیئر کر دیا ہیر کرب بھی شیئر کر دیا اور جس کو بھی لینا ہے وہ جا کے امتیاز میں دیکھ سکتا ہے اور بہت یونیک یونیک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورائٹی کی چیزیں آئے ہوئی ہیں آپ اپنے لئے اپنی نیز کے لئے تو بائے کر سکتے ہیں چھوٹی سسٹر کے لئے بائے کر سکتے ہیں گائیس یہ میرا ولوگ ہے میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ کل اپنے نیکس ولوگ میں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے جو جو نیا آرہا ہے وہ تو فوراں جا کے ابھی ویڈیو دیکھ کے فوراں سبکرائب کریں تو گائیس زیادہ سے زیادہ چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے فیملی گروپ میں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھے اچھے کومنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں میں ملوں گی انشاءاللہ کل آپ سے اپنے نیکس ولوگ میں تو گائز چپ چپ کے نہ دیکھیں سامنے آکے سبکرائب کریں اور میری یوٹیو فیملی کا حصہ بنیں اور ویڈیو پوری واش کیا کیجئے آپ لوگ پوری واش نہیں کرتے تو پلیز گائز زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو واش کیجئے سبکرائب کیجئے چینل کو جلدی جلدی میرے سبکرائبر بڑھا دیجئے بائی بائی